ہلو فرینڈز میرا نام عدیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبائی مانڈوڈ یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کارڈک مونیٹر رپیرنگ کی یہ ہمارے پاس ایک مونیٹر ہے اس میں بیسیکلی پاور آن آف کا ایشو ہے اور اس میں کہلیں گے ایسے ڈیڈی کنڈیشن میں ہیں اس کو ہم چیک کریں گے اور اس کو رپیر کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اوکے یونٹ ہم نے کھولیا ہے اور اس کی یہ پاور سپلائی ہے جو کہ بارہ بولٹ ڈی سی بولٹج آوٹپٹ نکال دی ہے اس کی انپوٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ آوٹپٹ ہے جو کہ بارہ بولٹ ڈی سی آوٹپٹ دیتی ہے یہ بیسیکلی خراب ہے تو ابھی ہم اس کو رپیس کر لیتے ہیں تو اس کو بعد میں کبھی رپیر کریں گے تو ہمارے بس ٹاک میں موجود ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا پاور ڈسٹیبیشن بورٹ ہے جو ہر پاور سپلائی پروائیڈ کرتا ہے یہ مین کنٹرول بورٹ ہے پورا اور اس کے ساتھ یہ سارے مڈیولز ہیں جو ای سی جی ان ای بی پی اور اس پی او ٹو کے ہیں جو لیدہ لیدہ کنفیگریشنز کے ساتھ چلتے ہیں اوکے ای گٹ دا سیم پاور سپلائی ویڈ سیم سپیسیفیکیشنز اس کو میں آن بوکس کر لیتا ہوں ابھی اس کی ریپنگ وغیرہ اتار کی اس کو دیکھ لیتا ہوں یہ پاور سپلائی جو ہے یہ عام مارگیٹ سے مل جاتی ہے تو آپ اس لیے اس کو وہ سیم سپیسیفیکیشن کے ساتھ لے سکتے ہیں اس میں بارہ بولٹ اور پانچ امپیر تک جہا آوٹپوٹ پروائیڈ کرتا ہے تو اس کے جو ہنا کنیکٹر بھی سیم ہے ایک سائٹ پہ جو ہے لائن کا کنیکٹر اور نیوٹرل جو ہے یہاں پہ ٹو ٹونٹی پاور سپلائی انزارٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آوٹپوٹ دوسری جو بارہ بولٹ کی ڈی سی پاور سپلائی پروائیڈ کرتا ہے اسی طرح یہ اس کے کنیکٹر جو ہنا سیم ہیں اس کو ہم جو ہنا ابھی لگا کے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈسٹیبوشن ہے یہ بھی اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ جو کیبلز وغیرہ ہیں ان کو ہم سائٹ کر کے اس کو لگاتے ہیں موسیقی 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 پاور اپ کا جو اشیو تاہ ہو ہو گیا لایٹ جو ہے اس کی بلنک ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے بیٹری بھی اس کی جو ہے وہ بارہ بورٹرٹو بانٹ ایٹ ٹی ایمیر کی چینج کر دی اس کو ہم نے بوٹ اپ کر لی ہے بھی لیکن یہ بوٹ اپ تو ہو گیا لیکن اس کی میلسی ڈی میں کوئی پرابلم لگ رہی ہے صرف فائٹ سکرین جو يا وہ آن ہے اس کی دیفیکٹیو لگ رہی ہے پیچھے سے ساری اس کی جو مڈیولز ہیں وہ ورکنگ میں ہیں پاورٹس کا یہ ہر چیز کو پہنچ رہی ہے تو اس کی LCD کو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے موسیقی 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 نیو ایل سی ڈی پرانے ایل سی ڈی میں ایک مسئلہ ہے تو وہ اس کو ہم ریپلیس ہی کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا تو یہ نیو LCD ہمارے پاس آگئی ہے سٹاک میں پڑی ہوئی تھی ہم اس کو اس کے سیم کنیکٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی لائٹس کسی لائٹ ہیں جو بلنگ کرتی ہیں وہ لائٹس ہیں ایک سائٹ پہ کنیکٹر لگتا ہے تو اس کو ہم جو ہے اس کے سٹکرز وغیرہ اتار دیتے ہیں تو اتار کے تو اس کے سیم بارہ انچ کی LCD اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں موسیقی 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 اوکے ابھی دوبارہ جو ہے نا LCD ریپلیس کر کے سارے سکریورے جو واپس لگا دی ہیں سارے کنیکشن کنیکٹ کر دی ہیں اور ابھی دوبارہ اس کو بوٹ اپ پہ میں لے کے جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ پراپر ہوئی ہے کے نئےroots ورکنگ میں اور یہ دیکھیں اس کی جو ہے دمندчик آنا شروع ہوگیا ہے وہ جو LCD کا ہی مسئلہ تھا وہ ہم نے چینج کیا تو اس کو یہ resolve ہو گیا ہے تو اس میں ہوا یہی تھا کہ پہلے ہم نے اس کو چیک کیا تو پاور سپلائی نہیں آ رہی تھی تو پاور سپلائی کا مسئلہ تھا اس کو ریپلیس کیا اس کے بعد بولٹیج آنا پراپر شروع ہو گئے اور سارے مڈیولز آن ہو گئے تھے بورٹ بھی آن ہو گئے تھے LCD لیکن آن نہیں ہو رہی تھی تو اس کو پھر ہم نے LCD کو چینج کیا اور اس کے بعد یہ بھی میں اس کو ڈیمو پہ لگا کے چیک کرتا ہوں اس کی ریڈنگ جو ہے نا وہ ساری پروپر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی کوئی چین ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں تینک یو